السلام علیکم فرنس کیسے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و حفیت سے ہوں گے اج ہم نے آپ کیلئے ایم فور کربین رائفل لائے ہے اسولٹ دوسو دریس یو ایس ایم ایڈ اس کی ریل پرائس اور اس کی تمام ہی سپیسیفکیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہو لیکن مزید ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ٹین ایج اور نہ سمجھ لوگ ان چیزوں کا شوق نہ کرے ہوای فیر سے اشتناب کرے یہ ایک ناصور ہے فرنس میرے ہاتھ میں جو آپ رائفل دیکھ رہے ہیں یہ اس صدی کا سب سے بہترین اصول ٹرائفل ہے نیٹو میٹ کول کمپنی کا میں اس کا لوگو بھی آپ لوگو کو دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھ لیں یہ اس کا لوگو ہے کول کمپنی کا ہے ایم فور کربین فرنس یہ اس صدی کا سب سے مشہور اور تسترین اصول ٹرائفل ہے اور یہ اوریجنل یو ایس ایم ایڈ ہے فرنس اس کو جو اینا یو ایس ملیٹری نے بہت پیمانے سے یوز کیا مختلف وار میں ابوان عراق اور شام وار میں اس کو بے دریغ استعمال کیا سب سے پہلے میں جو اینا جب بھی آپ رائفل اٹھا تو اس کا میکزین ریلیس کریں یہ اس کا ڈیٹیچیبل باکس میکزین ہے فرنس تیس شوٹ میکزین ہے اس میں ساٹھ راؤنڈ کی بھی ہے اور سو راؤنڈ میکزین بھی اس میں جو اینا آپ لگا سکتے ہیں اس کے بعد اس کی چیمبر چیک کریں یہ آپ دیکھ لیں یہ بھی خالی ہے اس کے بعد جو اینا اس کو آپ چیر سکتے ہیں یہ جو رائفل دیکھ رہے ہیں یہ کول ڈیفنس کا ہے پوری دنیا میں جو مشہور ہے وہ یویس اے کا ہے اس میں چائنا کی بھی ہے اور اوڈر کنٹری کی بھی ہے لیکن پوری دنیا میں جو مشہور ہے وہ کولٹ کمپنی کا ہے یہ دیکھ لیں یہ کولٹ کا لوگو بھی ہے اور یہاں کول ڈیفنس وغیرہ بھی لکے ہے اب ہی جو اینا اس کی صفٹی پہ آتے ہیں فرنس یہ آپ دیکھ لیں اس میں تین موڈ ہے برسٹ موڈ سیف موڈ اور سیمی آٹو یعنی اس میں تین موڈ ہوتے ہیں فرنڈز یو اس ہے کہ جتنے بھی ام سکسٹین ہے ام فار ہے جتنے بھی رائفل ہوتے ہیں اس میں یہ تین موڈ ہوتے ہیں ابھی جوینا یہ سیمی پہ ہو گیا یہ فل آٹو ہو گیا اور یہ ابھی جوینا لوک نہیں ہوتا ہے لوک اس کا تب ہی کام کرتا ہے جب یہ لوڈ ہوتا ہے یہ لوڈ ہو گیا تو تب ہی یہ کام کرتا ہے میں اس کو جوینا انلوڈ کرتا ہوں کے لئے کام نہیں کرے گئے آپ دیکھ لیں یہ انلوڈ ہو گیا اس کا جو سیفٹ یہ کام نہیں کرے گا فرنڈز آپ بھی اس کے دستے پہ آتے ہیں یہ آپ دیکھ لیں یہ دستہ کئی رائفلوں میں ہوتا ہے ان فار میں بھی کئی میں نہیں ہوتا ہے اگر آپ اس کو نہ چاہے تو اس کو آپ ریموو بھی کر سکتے یہاں سے اس پر آپ تریجیکون وغیرہ بھی چڑھا سکتے ہیں فرنڈز اس کی بٹ پہ آتے ہیں یہ آپ دیکھ لیں یہ اس کا ایڈجسٹیبل بٹ سٹاک ہے اپنے حساب سے اس کی ایڈجسٹمنٹ بھی آپ کر سکتے ہیں فرنڈز اس کی یہ پمپ آپ دیکھ لیں یہ اس لیے ہے کہ کئی وقت جو ہے نا سولجر کے اس کو پورا لوڈ نہیں کرتے یا چیمبر نہیں کرتے تو اسی کو جو ہے نا آئیسی طریقے سے پریس کرتے تھے تو یہ آٹومیٹیکلی چیمبر ہوتا ہے دوستو یو ایس اے کی جتنے بھی ایم سکسٹین ہے اس میں اے ٹو اے وان اے تری اے فار اور اس کی جو لاسٹ کربائن ورجن ہے وہ اے فار ہے وہ تمام ہی تری برست ہے اور اس میں پھر دو قسم کے ہوتے ہیں اس میں اے فار ہے جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں اور اس میں اے فار اے وان ہے اے وان کی صرف یہاں جو ہے نا اے فار میں برست ہوتا ہے جبکہ اے فار اے وان کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ فل اٹھ ہوتا ہے اے کے فورٹی سیون کی طرح باقی آپ اس کی کنڈیشن وغیرہ خود دیکھ لیں یہ بہت زبردست رائیفل ہے فول انگلیش کنڈیشن میں یہ اس کا ڈاست کور آپ دیکھ لیں فرینڈ اگر آپ اس پر فائر نہ کریں تو اسی طرح کلوس کریں تاکہ اس کے اندر گرد وغیرہ نہ جائیں ابھی جو اے فرینڈ اس کی ریل پہ آتے ہیں یہ آپ دیکھ لیں یہ چاروں طرف اس کی ریل لگی ہوئی ہے یعنی آپ اس پر ٹری جی کون بھی چڑھا سکتے ہیں اپنے حساب سے اس کی بائی پورٹ لیزر ٹورچ وغیرہ سب کو جو اے آپ لگا سکتے ہیں یہ اس کا اوریجنل یو ایس ایم ایٹ لیزر ہے یہ آپ دیکھ لیں یہ بھی اوریجنل ہے فرینڈ ابھی اس کے سائٹ پہ آتے ہیں یہ آپ دیکھ لیں یہ اس کا فرنٹ پوسٹ ہے کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ فیٹ ہے جبکہ یہ فیٹ نہیں ہے اس کے اپ ڈاؤن جوئے نہ آپ کر سکتے ہیں اپنے حساب کی یہ فرینڈ اس کی بیرل پہ آتے ہیں یہ آپ دیکھ لیں بہت مضبوط بیرل ہے اور بیرل کے اوپر بھی یہ نمبر وغیرہ منشن ہوا ہے اس کی فلیش پہ آتے ہیں فرینڈ یہ اس کا فلیش ہائیڈر ہے فرینڈ یہ یو ایس ملیٹری نے کلوس کمبیک یا اس میں سب سے زیادہ موڈیفکیشن بھی اس رائفل میں کی گئی ہے یعنی نبیہ سے زیادہ موڈیفکیشن آج تک اس رائفل میں کی گئی ہے یعنی اس کو جائے نا سپیشل آپریشن پر کولر موڈیفکیشن رائفل بھی کہا جاتا ہے فرینڈ اسے ایم فار میں بھی تقریباً دو تین قسم کے ہوتے ہیں یہاں جو اینا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں صرف رائٹ ہینڈ شوٹر کے لیے جو اینا لوگ ہے برسٹ ہے جبکہ کئی موڈل ایسے بھی ہوتے ہیں جس میں دونوں طرف لوگ ہوتے ہیں جبکہ یہ آپ دیکھ لیں اس میں ایک سائٹ پہ لوگ ہے ابھی جو اینا یہ اس کا میگزین کا بٹن ہے یہاں سے آپ جو اینا میگزین ریلیس کر سکتے ہیں یہاں سے اس کی میگزین جو اینا وہ ریمو ہو جاتی ہے فرینڈا بھی اس کی ریٹ آف فائر پہ آتے ہیں یہ تقریباً ایک منٹ میں سات سو سے لے کر ناؤ سو پچاس راؤنڈ جو اینا وہ فائر کرتا ہے جبکہ اس کی سپیڈ بھی بہت زبردست ہے اور اس کی افکٹی اور رینج فرینڈ تقریباً پانچ سو پچاس میٹر افکٹی اور رینج ہے فرینڈا بھی اس کی ریل سائٹ پہ آتے ہیں یہ آپ دیکھ لیں اس میں یہ دو ہالز ہیں یہ لانگ رینج کے لیے ہے اور یہ کلوس کومبیک شوٹنگ کے لیے یا نائٹ شوٹنگ کے لیے جو اینا آپ اس کی استعمال بھی کر سکتے ہیں یہ وینڈڈج کے لیے بھی جگہ ہے یعنی آپ اس کی رائٹ لیفٹ کا جو اینا مسئلہ یہاں سے آپ ریسول کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ لیں اس کو اپنے حساب سے آپ اوپر نیچے کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ لیں یہاں آپ بھی لکے اور ڈاؤن بھی لکے ہیں ایک ای فورٹی سیون کی طرح سسٹم اس کا نہیں ہے یہاں سے اوپر جاتا ہے یہ جگہ اوپر جاتا ہے اتنی گولی بھی اس کی اوپر جاتی ہے فرنڈ ابھی اس کے اسی سیملی اور ڈسی سیملی پہ آتے ہیں یہ دو پینیس کے اوپر لگائے اس کو آپ نے پریس کر رہا ہے اسی طریقے سے میں آپ کو دیکھاتا ہوں یہاں دیکھ لیں اور یہاں سے اس کی بولٹ آپ نے آؤٹ کرنا ہے یہ اس کا بولٹ ہے فرنڈز اور یہ اس کا انر ہے یہ بلکل انگلیش کنڈیشن میں ہے اس کی ہر پارٹس انگلیش ہیں اس کا انر فرنڈ آپ دیکھ لیں اس کی بیرل اس کی تمام پارٹس جوئنا یہ ہے فرنڈز انگلیش ہے بلکل زبردست رائیفل ہے جن دوستوں کے پاس ہے وہ اس کی صفائی اور مینٹینس کا خاص کیا لکھیں فرنڈز اس کی ٹری جی کون پہ آتے ہیں یہ اب دیکھ لیں یہ یو اس اے اوریجنل میٹ ٹری جی کون ہے اس کا اور لیزر بھی میں نے آپ کو دیکھایا یہ اب دیکھ لیں یہ اس کا اوریجنل لیزر ہے اور فرنڈز آج کل اس طرح سے رائیفل کی پرائیس مارکیٹ میں تقریباً چھے لاکھ سے لے کر چھے لاکھ بیس تیس تک جوئنا اس کی پرائیس ہے لیکن اکثر جوئنا پرائیس گن کی کنڈیشن اور بیرل کی کنڈیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ گن کی کنڈیشن اور بیرل کیسا ہے یہ فرنڈز ابھی یہ لوگو آپ لوگو کو دیکھاتے ہیں آپ دیکھ لیں یہ اس کے اوپر جوئنا اوریجنل کمپیوٹر آئیس لوگو بھی ہے اس کا مطلب یہ لوگو کا جس اس لوگو پر جوان نمبر لیکے وہ اس کے سارے پارٹس پر یہ اوریجنل نمبر بھی ہے یہ اس کا گریپ پہ آتے ہیں فرنڈز اس پر بھی چکرنگ دی گئی ہے تاکہ شوٹر ہاتھ میں یا تیل ہو یا پاسینہ ہو تاکہ پیس رے نہیں تو فرنڈز یہ ہمارے شورٹ ویڈیو تھی ام فور کیا بھی اس کی ویڈ کی بات کیجئے فرنڈز تقریباً تو تین کے جی تک اس کا ویڈ ہے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی یہ ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک ہی لے لائک